جنل صاحب کل کوئٹا میں ہٹیل کی پارکنگ میں جو دھماکہ ہوا آئے سے موقع پر ہوا جب چین کے سفیر کوئٹا میں کئی دنوں سے موجود ہیں خوش قسمتی سے کل اس وقت وہ ہٹیل میں موجود نہیں تھے اب ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے یہ اور ایسی جگہ پر دھماکے کا ہونا ساتھ ہی بولوچستان اسمبلی بھی ہے بولوچستان ہائی کورٹ بھی ہے سر یہ کیا میسیج ہے پھر اگر ہم پچھلے دس دنوں کی کا ایک کیوس دیکھیں صورتحال دیکھیں غیر یقینی کی صورتحال تھی پھر ہمارے وزیر داخل اور پرائم منسٹر کا کہنا کہ بھارت کی طرف سے کیا پروپیگنڈا کیا گیا سر یہ کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں ہیلو گائز جہند آج کی اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا میں بولوچستان کی رازدانی کوئٹا میں ہوئے بوم بلاسٹ پر دسکشن ہو رہا ہے دراصل بیتی رات کوئٹا کے پوش ایریا کے سرینہ ہوتل کے پاس جہاں بولوچستان کی اسٹیٹ اسیمبلی بھی موجود ہے ایک زوردار بوم بلاسٹ ہوا یہاں پہ ایک جو بات سب سے زیادہ گوھر کرنے والی ہے کہ اسی ہوتل میں چائنہ کے ڈپلومیٹ بھی ٹھہرے ہوئے تھے بس پھر کیا تھا اپنی عادت سے مجبور پاکستانیوں نے اس بات کا ٹھیک رہ بھی بھارت پدھان منطری موڈی اور این اے سے اجید ڈووال پر فوڑنا شروع کر دیا حالانکہ چائنہ نے اس اٹیک کے لیے انگلی ویسٹ کی طرف کر دی لیکن یہ بات کسی بھی پاکستانی کو نظر نہیں آئی تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں دیکھیں جتنی آپ نے مفصل طریقے سے اپنا یہ انٹرو یا اس سیگمنٹ کا بیانیاں دے دیا ہے اس میں میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا یہ بالکل آپ نے کرونالوجیکل آرڈر میں وہ تمام ایونٹس گنوا دی ہیں جہاں ہندوستان نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ہندوستان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے اور یہ جو ٹرائکہ ہے مودی، عجد دوال اور عمیت شاہ کا مجھے کوئی اس میں ابحام نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ یہ تین پاکستان کے ساتھ آمن چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی یا خیر سگالی کا میسج دینا چاہتے ہیں اگر انہوں نے کبھی وقتی ریلیف لینے کے لیے کوئی ہاتھ بڑھایا تو وہ بھی وہ اپنے مفاد میں بڑھائیں گے اور انہوں نے کوئی موقع آج تک ہاتھ سے جانے نہیں دیا یہ جتنی آپ نے ایونٹس گینے ہیں ان میں اگر آپ وہ ڈوسیلز بھی شامل کر لیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت میند سے تیار کیے اور یہ بتایا کہ افغانستان میں کتنے ایسے کیمپس ہیں جہاں سے ہندوستان مسلسل پاکستان کے اندر اور بالخصوص بلوچستان کے اندر دراندازی کر رہا ہے اور سٹیٹ سپانسرڈ دہشتگردی کروا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری اس تمام تر کوشش کاوش اور جو ہم نے ڈوسیلز دیئے ان پر ویس سے کوئی ایسا ریسپانس نہیں آیا یا کوئی ایسا ہندوستان پر ڈباؤ نہیں آیا کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے تو میں اس ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کنکلورڈ کرنے میں اگر ایویڈنس ملتی ہے تو میں یقیناً اس بات کو مان لوں گا کہ اس میں بھی ہندوستان کا عمل دخل ہے اور یہ جو بلوچستان میں اس وقت سی پیک ریلیٹڈ جتنی ڈیولپمنٹ اور ترقی ہو رہی ہے پہلے انہوں نے چائنیز کانسلیٹ پر کراچی میں حملہ کیا اور اب اگر وہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے چائنیز ایمبیسیڈر کو تو میرے خیال میں یہ پاکسٹان کے لیے یقیناً یہ پاکسٹان دوستی کو سابوٹاش کرنے کی کوشش ہے پھر خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ نے سی پیک کا بھی ذکر کیا پھر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ افغانستان سے امریکی افواج کا نیٹو افواج کا انخلاء یقیناً بھارت یہ نہیں چاہتا آپ کو یاد ہے کہ بھارت یہ بڑے دعوے کرتا رہا ہے کہ بھارت نے بہت اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہوئے افغانستان میں تو بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ جو افغانستان ہے وہاں پہ طالبان اور قابل حکومت مل کر کنسینسز سے کوئی حکومت بنائے کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان افغان جو عمل ہے اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چائنہ کا بھی اس میں ایک رول ہے تو بھارت اب پاکستان اور چائنہ ان کے درمیان درار ڈالنے کی اور اس طرح کی سازشیں ہر ممکن کوشش کرے گا پاک چائنہ دوستی کو سبوٹاج کرنے کی بلکہ شدی اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے خود امریکہ نے کہا ہے کہ اب افغانستان میں امن کے قیام کے لیے پاکستان ایران رشیہ اور چائنہ یہ انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں چائنہ انویسمنٹ کے اعتبار سے اور ان تمام پوٹینشلز کو ایکچولائز کرنے کے لیے آپٹیمائز کرنے کے لیے جو سنٹرل ایشیا کی طرح بڑھاوا دیتے ہیں چائنیز ٹریڈ کو اور خود سنٹرل ایشن سٹیٹس اور رشیا کو رسائی دیتی ہیں توورڈز وارم وارٹرز آف عربیا عربین سی تو ان تمام پاسیبیلٹیز کو دیکھتے ہوئے ان چار کنٹریز کا رول تو بہت اہم ہے ہندوستان صرف اس میں ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے اور یہ جو کوشش کسی حد تک کی بھی جا رہی ہے اس میں وہ چاہتا ہے کہ ٹریڈ جو آئرن اور کے ریزرز ہیں افغانستان میں اگر وہاں سے وہ بذریہ ٹرین واغہ کے ذریعے ہندوستان میں لے جانے کے لیے اس کا راستہ کھل جائے اور ٹریڈ کے راستے کھل جائیں تاکہ اس کی ایک انوالمنٹ بھی رہے انٹرنل افغانستان میں اور وہ تمام کانٹیکٹ جو اس نے بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو وہ فائنینس بھی کر سکے اور ان کے ساتھ رابطے میں رہ سکے اس کی کوشش تو وہ کرے گا لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں آمن آئے اور یہاں کے جو فوائد ہیں وہ پاکستان کو اس طریقے سے آسل ہوں جس طرح ہمارا ایک دینی نا خواب رہا ہے تو ایزا سپوائلر سب برمکن بیسس پر بار 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 کو پیغام دیتے ہیں کہ بات چیت کریں لیکن معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ کیا آپ کوئی امید بھی رکھنی چاہیے کہ بھارت اس طرف آئے گا اور اب تو ہمارا پہلا مدہ پہلا ہمارا ایجنڈا یہ کہ کشمیر کی آئینی ایسیت کو بھارت بھال کرے پانچ اگس والی پوزیشن پر واپس لے کر آئے تو آپ کو لگتا ہے کہ بار بار پیغامات دینے سے بھی بھارت یہ شاید پاکستان کی کمزوری سمجھتا ہے یقیناً دیکھیں یہ جتنی دفعہ پرائم منسٹر نے پیغام دیا یا ہمارے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جب وہ خیر سگالی اور دوستی کی بات کرتے ہیں ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان اس کو کمزوری سمجھتا ہے اور یہ ان کی شایقی رہی ہے کہ جب تک ہم ان کی اوپر چڑھ کر رہتے تھے اس وقت وہ ہمیشہ منت سماجت کیا کرتے تھے اور جب سے ہم نے خیر سگالی اور دوستی اور اچھے نیبر ہونے کے پیغامات دیئے ہیں اتنا ہی انڈیا نے ایگریشن میں اضافہ کیا ہے اور عجید دوال برملا اس کا اظہار بھی کر چکا ہے تو مجھے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ ہندوستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کچھ وہ کشمیر میں کر گزرے ہیں اس میں کسی قسم کی وہ نرمی نہیں دکھائیں گے نہ وہ اس کا سٹیڈس بحل کریں گے نہ وہ کسی تیسرے ملک کی سالسی قبول کریں گے نہ وہ یون ریزولوشن کو خاطر میں لائیں گے تو اگر یہ تمام باتیں ایسی ہی ہیں جیسی نظر آ رہی ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کے علاوہ ہم کن بیسز پر تعلقات کو بہتر بنانے کی امید رکھ سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں